ہلو بھائی لوگ میں ہوں فیکٹ بھائی اور آج سے کچھ سال پہلے یہ ویڈیو وائرل ہوا تھا بھارت کے جوان کی اس بات سے سب حیران تھے پر بھارتی جوانوں کو ایسا کھانا دیے جانے کی بجے ہیں انگریز کیسے اس کا جواب آپ کو جلد ملے گا پر اس سے پہلے یہ سوچو کہ آپ تھنڈ میں کیا کیا عبال کر پیتے ہو پانی چائے سو پر ہمارے جوانوں کو تھنڈ میں برف کے ساتھ جوز بھی عبال کر پینا پڑتا ہے پھر بھی جوانوں کا نشاثن اتنا سخت ہے کہ وہ اوف تک نہیں کرتے اور یہی بات خود آپ کو وکی کوشل دوارہ سننے کو ملے گی کہتے ہیں ارے وکی کوئی دکت نہیں ہم آج کو آج کی طرح جیتے ہیں لیکن آرمی مطلب اگر آپ صرف انشاثن سمجھتے ہیں تو فیک بھائی آپ کو بتا دے کہ آرمی جیسی پارٹی تو شاید ہم بھی نہیں کرتے انڈین آرمی کی دیوالی بولے تو آرمی کا بڑا کھانا جسے گہرائی سے سمجھنے کے لیے چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں آرمی کی جوانوں کے لیے بڑا کھانا کسی تیوہار سے کم نہیں ہے پر آرمی کی کئی ساری پارٹیز میں سے بڑا کھانا میں ایسا کیا خاص ہے تو دیکھو یہ وہ پارٹی ہے جہاں آپ کو گلاب چامون کشمیری حلوہ رسمالائی سے لے کر پنیر چکن مٹن اور مچھی یعنی جس بھی ڈش کی وش کرو آپ کو مل جائی کیونکہ یہ ایوینٹ ہے اتنا بڑا دو ہزار جتنے سولچرز ان کی فیملی اور ریٹائرڈ آفیسر سب ایک ساتھ مل کر اس ایوینٹ میں پاپورم کرتے ہیں نیکسٹ دے آفیسرز کی فیملی کے لیے میلا بھی ہوتا ہے اس ایوینٹ کا ہائلائٹ یہی ہے کہ سارے آفیسرز ایک ساتھ آئیں اور ان کا بانڈ سٹرونگ ہو کیونکہ آرمی کا مطلب میں نہیں ہم اور آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ اسی بانڈ کو بنانے کے لیے چندرگپت موری تاک اپنی ٹکڑی کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے لیکن سینکوہ کا کھانا کتنا ضروری ہے یہ تو آپ نیپولین سے سنیے نیپولین بوناپارٹ کہہ گئے زمانے سے ان آمی مارچز آن اسٹمہ اسی لیے ہمارے منسٹری آف ڈیفینس نے سالانہ ایک ہزار چار سو چالیس کروڑ کا بجٹ صرف اور صرف آرمی راشن کا انتظام کرنے کے لیے کیا ہے جس میں سوکھے راشن سے لے کر فریش راشن بولے تو پھل سبزیاں دودھ اور چکن مڈن مچھی سینہ کی ٹکڑی کو دی جاتی ہے یہس مانزاری بوجن انڈین ڈیفینس کے تینوں ہی فورسز کا ضروری میل ہے پر انڈیا جہاں دنیا کے سب سے زیادہ ویجیٹیرین یعنی 42% لوگ نون ویج نہیں کھاتے کیا آرمی جوائن کرنے کے بعد انہیں بھی یہ چیز کھانی پڑتی ہے اس کا ایک شبد میں جواب ہوگا نہیں آپ کے پاس آرمی جوائن کرنے کے بعد بھی ویج اور نون ویج دونوں کھانے کا آپشن ہوتا ہے پر اگر آپ ملٹری میں کسی سپیشل فورس یا کسی سپیشل کورس کو چنتے ہو تو ٹریننگ کے دوران آپ کو جانوروں کا ماس کھانا ہی پڑے گا کیونکہ مشکل مشن کے دوران سینکوں کا یہی جذبہ انہیں زندہ رکھتا ہے لیکن جب آپ مشن پہ نہیں ہوگے تو عام طور پہ آرمی میں کیا کیا اور کس دھنگ میں کھا سکتے ہو تو بائے لوگ اس کی شروعات صبح کے ناشتے سے کرتے ہیں سولجرز کو صبح زیادہ کیلوریز والا فور جس میں نومل ناشتے کے ساتھ انڈے، آلو کے چپس اور سیزن کے مطابق فل فوٹ کا انتظام ہوتا ہے اس کے بعد نمبر آتا ہے دوپیر کے بریک کا جہاں سولجرز کو لنچ میں سیزنل سبزیاں روٹی اور چاول ملتے ہیں اس کے ساتھ ویجیٹریانز کے لیے پنیر کی بھاجی اور نون ویجیٹریانز کے لیے چکن یا مٹن ہوتا ہے ایک بار لنچ ہو گیا تو سولجرز اپنے شیڈیول کے مطابق ایکسرسائز یا ڈریل میں بزی ہو جاتے ہیں تب تک جب تک شام کی چائے کی گھنٹی نہیں بچتی اور پھر ہر سولجر کو گلاس بھر کے چائے پینے کا موقع ملتا ہے حالانکہ فیکٹ بھائی کہ ایک آڈنگ شاید سولجرز کا فیوریٹ میل ہے ڈینر اس لیے نہیں کیونکہ رات کو انہیں یہ سب ملتا ہے نا اس کی سب سے بڑی وجہ ہے رم رات کے کھانے کے ساتھ سولجرز کو رم دی جاتی ہے جسے وہ جتنا چائے پی سکتے ہیں اور اپنی تھکان شگان مٹا سکتے ہیں جیا کیونکہ سولجرز کے مطابق آپ جتنی مرضی رم پیو اس کا ہینگ آور نہیں ہوگا لیکن یہ بات تو ہوئی کسی ایک سولجر کیم کی اب ان سولجرز کا کیا جو چھوٹے چھوٹے ٹکڑیوں میں کیم سے دور سرحد کو بچا رہے ہیں well worry not کیونکہ ہمارے سولجرز کو ہر وقت گرم اور بہترین کھانا ملے اس کا انتظام کرتے ہیں خان ساما سینکو کی ہر ٹکڑی کے میمبرز کے بیچ ایک یا اس سے زیادہ خان ساما ہوتا ہے جس کا سب سے ضروری کام ہوتا ہے باقی سولجرز کو تین ٹائم کا کھانا وقت پہ ملے اور اس کے بعد اس کی مین ڈیوٹی ہوتی ہے اپنی ٹریننگ کرنا کیونکہ بھلے ہی خان ساما دوسرے سولجرز کو کھانا کھلاتے ہوں پر وہ خود بھی تو سولجرز ہی ہیں اور جب مشکل وقت آتا ہے تو انہیں بھی کھانا کھلانے والے ہاتھوں میں ہتیار اٹھانا پڑتا ہے اور سولجرز کے پیچھے پیچھے اگر بیٹل فیلڈ یا کسی ریموٹ ایریا میں خان ساما نہیں پہنچ سکا تو بھی خان ساما کا گرم گرم کھانا سولجرز تک پہنچتا ہے اور سولجرز کے راشن سے لے کر ان کا کھانا پہنچانے تک کی ذمہ داری آرمی سروس کاف اور آرمی پرچیز آرگنائزیشن کی ہوتی ہے جہاں کھانا پہنچانے والے جوان اپنے جان کی بازی لگا کر اپنے ساتھیوں کو ٹرک سے یا چھوپے راستوں سے کھانا پہنچاتے ہیں اور رہی بات کی ایسے سولجرز کو کھانے میں کیا ملتا ہے تو ان کا بریکفرس، لنچ، ڈینر کا سارا منیو سیمی ہوتا ہے بس ان کے کیس میں ٹائم ہی آگے پیچھے ہو جاتی ہے جب سولجرز اپنی ٹیوٹی پوری کر لیتے ہیں تب ہی وہ کھانا کھاتے ہیں سولجرز کی ایسی کہانی سن کے اپنے انڈین ہونے پہ اگر آپ کو بھی گرب ہو رہا ہے تو ٹھہرو کیونکہ ابھی دنیا کے سب سے اونچے جنگ کے میدان کی کہانی باقی ہے میرے دوست سیاچن پہ ہمارے جوان صحیح سلامت رہیں اس کے لیے ہر دن ہماری سرکار چھے کروڑ خرچ کرتی ہے جی ہاں یہ وہ پروتی علاقہ ہے جہاں جانے سے پہلے سولجرز کو پانچ ہفتے کی کڑی ٹریننگ لینی پڑتی ہے جہاں مائنس 30 ڈگری سے لے کر مائنس 70 ڈگری تک کا تاپمان ہوتا ہے اور جوان کے برپ میں جم کر دم توڑنے کے لیے صرف ایک غلطی کافی ہوتی ہے اب جہاں انسان تک جم جائے وہاں لوگ کیا کھاتے ہوں گے وہاں یہ دیکھو یہ ایٹ نہیں ریال جووس ہے جسے ہم چل پیتے ہیں پر سیاچن گلیشئر پہ انڈین جوانوں کو اسے اوال کر پینا پڑتا ہے یا ہی نہیں سولجرز کو پانی پینے کے لیے بھی برف کو اُبالنا پڑتا ہے اور اسے پینے لائک بنانے کے لیے یہ اس میں دبائی ڈالتے ہیں رہی واد کھانے کی تو انڈے، آلو، ٹوماٹر اور کاندے انہیں بھی دیے جاتے ہیں پر ان کا بھی حال کچھ ایسا ہوتا ہے اس کے علاوہ انہیں پورے چار ہزار کیلوریز ملے اتنا کھانا دیا جاتا ہے جو عام انسان کے ڈیلی کیلوریز یعنی دو سے ڈھائیزار کیلوریز سے ڈبل ہے اور اس انرجی کے لیے بھی انہیں کافی محنت کرنی پڑتی ہے کیونکہ سیاچن پہ چیتا ہیلیکاپٹر مہینے میں ایک بار سولجرز کو راشن پہنچاتا ہے چیتا ہی نہیں انڈیا کے باقی بارڈر علاقوں میں بھی جہاں گاڑیاں نہیں جا سکتی وہاں ہیلیکاپٹر سے ہی جوانوں کو راشن پہنچائے جاتا ہے جہاں سے وہ اسے خود یا اونٹ جیسے جانوروں کا سارا لے کر اپنے بیس پہنچاتے ہیں پر یہ سفر اور سیاچن پہ سولجرز کے تین مہینے کی ڈیوٹی کتنی مشکل ہے ہم اس بات کا صرف اندازائی لگا سکتے ہیں اب تک اپنی ڈیوٹی نباتے نباتے نو سو جتنے جوان بنا لڑائی کے مشکل حراتوں کے چلتے سیاچن پہ شہید ہوئے ہیں اس کے باوجود آج بھی سیاچن پہ ہمارے جوان ٹٹ کر کھڑے ہیں یعنی اس سب سے یہ تو کلیر ہے کہ ہمارے جوانوں کو ہیلتی فوڈ مل جاتا ہے اگر آپ کو فیکٹ بھائی کی بات پہ یقین نہیں ہو تو خود جوانوں سے سن لو حالانکہ یہ بات سچ ہے کہ انڈین سولجرز کا کھانا ان کے ہائر رینک آفیسرز سے کم اچھا ہوتا ہے اور اس کی کئی ساری وجہیں ہیں جس میں سے ایک ہے انگریز جنہوں نے شروعاتی دور میں آرمی کے سولجرز اور آفیسرز کے بیچ ایکیپمنٹ سے لے کر کپڑے فوڈ ہر چیز میں فرق کیا اور آج ہماری آرمی میں یہ چیزیں مجبوری میں ہوتی ہیں بھارت کو اپنا ہر سینک پیار آئے لیکن اس کے چلتے سینکوں کی ٹکڑی اور ان کے ہائر رینکنگ آفیسرز کی ٹکڑی دونوں کو ایک ترازو میں تولنا غلط ہوگا کیونکہ جتنے مضبوط آفیسرز ہوں گے ان کے جوانوں کی ٹکڑی اتنی مضبوط ہوگی ساتھی جیزا ہم نے جانا سینہ کو آفیسرز جتنا بہتر نہیں پر اچھا اور ہیلڈی کھانا ہی دیا جاتا ہے دشمن کو اس کے گھر میں گز کر مارنے کی جو نئی پہل انڈین آمی نے کی ہے اس کی سچی کہانی وکی کوشل کی اُری میں ہم نے دیکھی ہے پر اس فلم کے دوران انہوں نے سچے ہیروز کو دیکھا تھا جس کا ایک قصہ آڈینس سے بتاتے ہوئے انہوں نے کہا تھا کہ ایک ریجیمنٹ نے انہیں کھانے پہ بلا کر دیر رات تک ان کے ساتھ پارٹی کی تھی اور جہاں وہ دوسرے دن سونے والے تھے اس ریجیمنٹ کے جوان کچھ گھنٹوں میں پھر سے اپنی ٹریننگ شروع کرنے کی سوچ رہے تھے جب وکی نے اس پہ افسوس کیا تو انہیں یہ جواب ملا جوانوں کا یہ جنون اور چزبہ جتنا ہمیں پراؤٹ ویل کراتا ہے اتنا ہی بولی ووڈ بھی اس کا دیوانہ آئے اسی لئے آنے والے وقت میں آپ کو کئی سوجرز کی کہانی دیکھنے کو ملے گی آپ نے ان میں سے کس ریل ہیرو کی کہانی سنی ہے مجھے نیچے کمنٹ میں بتائیں پیک بھائی کے لاس ویڈیوز دیکھنے کے لیے آئے بٹن پر کلک کریں یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں ہم پھر ملیں گے جائے ہیں